امریکی بجٹ میں پاکستان کا حصہ بقدر مونگ پھلی اسلام علیکم ناظرین میں ہوں پروگرام سوال تو بنتا ہے کے ساتھ عبدالرافع اور آپ دیکھ رہے ہیں زوم میڈیا آج ہمارا موضوع ہے امریکی بجٹ میں پاکستان کا حصہ بقدر مونگ پھلی کا دانا آگے بڑھنے سے پہلے بتاتا چلوں کہ اگر ابھی تک آپ نے ہمارا چینل لائک سبسکرائب اور شیئر نہیں کیا تو ضرور کیجئے اور بیل کا بٹن دبانا نہ بھولئے وائٹ ہاؤس کے نئے مکین امریکی صدر جو بائیڈن نے پہلا بجٹ پیش کرنے کی تجاویز پیش کر دی ہیں جس میں اخراجات کا تخمینہ چھے کرب ڈالر لگایا گیا ہے اس خطیر رقم میں پاکستان کے لیے انتھک محنت اور کافشوں کا صلح صرف مثل مونگ پھلی کے دانے کا رکھا ہے امریکہ نے پاکستان کے لیے ملٹری ایجوکیشن ٹریننگ پروگرام کی رقم مختص کی تربیتی پروگرام کے لیے 35 لاکھ ڈالر رکھے گئے ہیں پاکستان کے لیے اکنومک سپورٹ فنڈ کی رقم میں اضافہ کر دیا گیا اکنومک سپورٹ فنڈ کے تحت 4 کروڑ 75 لاکھ ڈالر کی تجویز ہے پاک افغان سرحت پر تجارتی سرگرمی بڑھانے کا اعلان کیا گیا منشیات کی روک تھام کے لیے 10 کروڑ 78 لاکھ ڈالر مختص کیے گئے ہیں رقم کا ایک حصہ پاک افغان بورڈر کی سیکیورٹی پر لگایا جائے گا جبکہ ایک حصہ مکران ساحل کی سیکیورٹی پر لگایا جائے گا پاکستان میں صحت کی سہولتوں کے لیے 1 کروڑ 80 لاکھ ڈالر کی تجویز ہے پاکستان کے پہلے وزیر آزم جناب لیاقت علی خان مرہوم کے دورہ امریکہ سے پاکستان امریکی کیمپ کا مستقل ملک بن گیا ہماری داخلہ و خارجہ پولیسیاں امریکی مرضیات کے مرہونیں منت رہیں امریکی امداد کا حصول ہمارے حکمرانوں کی کامیابی ٹھہری ہر امدادی پیکج کے ساتھ امریکہ نے پاکستان سے ڈومور کا مستقل مطالبہ رکھا ہم اسی امریکی ڈومور کے تقاضوں کو پورا کرتے کرتے نظریہ پاکستان کو پہم نظر انداز کرتے رہے ہیں پاکستان اور امریکہ کے تعلقات میں نشیب و فراز آتے رہے ہیں یہ اونچ نیچ امریکی مطالبات کی وجہ سے آتی رہی ہے کیونکہ بساوقات امریکی مطالبات پر بھارت اثر انداز ہو کر پاکستان کو مشکلات میں ڈالنے کے لیے ہوتے تھے افغان جہاد کے بعد 9-11 میں ڈکٹیٹر جنرل پرویز مشرف کی امریکی جنگ میں خوامخواہ کی شاہ سے زیادہ شاہ کی وفاداری والی پالیسی نے خود کو مکمل طور پر امریکی جنگ میں جھونک دیا اس جنگ میں امریکہ کو پاکستان کی اشد ضرورت پڑی تو جنرل پرویز مشرف نے عوامی توقعات کو خلاف پاکستان کی سرزمین امریکہ کے قدموں میں ڈھیر کر دی دفاعی تنصیبات اور شہراؤں کے استعمال کے لیے غیر مشروط طور پر اجازت دے دی انتہائی اہمیت کے حامل ہوائی اڈے مکمل امریکہ کے سپرد کر دیے گئے امریکیوں کے لیے ائیپورٹس میں الگ دروازے قائم کیے گئے جہاں سے وہ بغیر ویزا ان کی عام دورفت شروع کروائے گئی بلیک ووٹر کو ٹھکانے دیے گئے امریکہ نے ان کے استعمال سے افغانستان کو تاراج کرنے کے بعد قبضہ کر لیا طالبان حکومت ختم ہو گئی دبائی میں محلق بیماریوں کے شکار عذیتناک زندگی کے دن پورے کرنے والے ڈکٹیٹر جنرل پرویز مشرف نے تمام تر قومی حمیت اور قومی سلامتی کے وقار کو پامال کرتے ہوئے افغانستان پر حملے کے لیے کوئی پیشگی شرط رکھی نہ معافظہ طلب کیا مال مفت سمجھ کر اپنی سرزمین امریکہ کو پلیٹ میں رکھ کر دے دی جبکہ اس کے برعکس ترکی نے ایک ہوائی اڈہ دینے کے مطالبے پر امریکہ سے پچپن ارب ڈالر طلب کیے تھے امریکہ نے پاکستان کو افغان وار کے دوران مالی امداد کولیشن سپورٹ فنڈ کے نام سے بھی ادائیگیوں کا سلسلہ شروع کیا تھا جو امریکی مزاج استعماری کے نظر ہو کر کبھی چلتا اور کبھی بند بھی ہو جاتا تھا اب دوہزار ستارہ سے حکانی نیٹورک کے خلاف کاروائی نہ کرنے کی وجہ سے یہ فنڈنگ رکی ہوئی ہے بے شمار خدمات کی مد میں امریکہ کی طرف سے پاکستان کو مختلف اوقات میں بیس ارب ڈالر کے قریب ادائیگی کی گئی اس پر آئی جنگ کو پاکستان کے سیکلر نام نہاد روشن خیال ڈکٹیٹر نے اپنی جنگ بنا کر ارض پاک کو بم دھماکوں خودکش حملوں اور ڈرون حملوں کی بھیٹ چڑھا دیا اسی ہزار پاکستانی اس جنگ کا اندھن بنے مدارس مساجد مراکس پر بہانوں بہانوں سے پابندیاں اسلامی مشرقی تہذیب پر روشن خیالی کی آڑ میں میڈیا ہی حملے کیے گئے اور انفراسٹرکچر کی تباہی کی مد میں ایک سو بیس ارب ڈالر کا نقصان ہو چکا ہے بائرن انتظامیاں کی جانب سے امریکی بجٹ میں پاکستان کے لیے جو رقم مختص کی گئی ہے وہ مونگ پھلی کا دانہ ہے چار ارب ڈالر کی امداد کے پیش نظر ریٹائٹ پر ویز مشرف نے امریکہ کو سینے سے لگا لیا جبکہ اس سے قبل جنرل زیاء الحق نے چار سو ملین ڈالر کی امریکی امداد کو مونگ پھلی کا دانہ قرار دیا تھا ان جو بائیڈن کی دو ارب ڈالر کی امداد تو مونگ پھلی کا دانہ بھی نہیں اب تک کے لیے اتنا ہی ناظرین اجازت دیجئے اگلی ویڈیو کے اندر نئے موضوعات کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے آپ کا میزبان